قوموں کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں پاکستان آج ایسے ہی دور سے گزر رہے مریرہ 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 ایک نرندن موڈی صاحب آئی لاب یو آئی لاب یو موڈی جی چوکلیٹ سے دودھ تک اور سیپ سے دے کر پیاس تک ہر چیز یہاں باہر سے مگوائی جاتی ذرا گوھر سے سنیے گا ہر چیز باہر سے مگوائی جاتی ہے وہ بھی کرس کے ڈالر سے مجھے سہرامزادی سے عشق ہو ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے دوستی کرنے گا آپ تو بھوکے ننگے ہو یار آپ سے کیا دوستی کرنے ہوں نے کیا فائدہ ہے کوئی یہ بھی بتا رہا ہوں شاید آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی ویڈیو در ٹرینڈنگ میں آئی انڈیا میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے تھے مگر بدقسمت ہی دیکھئے کہ پاکستان سے زندہ بھاگو چاہے انڈیا چلے جو کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بھائی موڈی سے نفرت کرتے ہیں اسے سیکھو باہ موڈی جی باہ لیکن یقین مانو اب دل پتا کیا کرتا ہے کہ ہمیں انڈیا میں ہی پیدا ہونا چاہیئے تھا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ایک پاکستانی بندے کا ویڈیو انڈیا کے اندر بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس کی بجا کیا ہے بندے نے کہا ہے کہ ہمیں موڈی جی چاہیے مگر بدقسمت ہی دیکھئے اس کو ٹوٹر پہ بھی شیئر گیا جا رہا ہے اس کو اسٹا پہ بھی شیئر کر رہا ہے کوئی یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہے کوئی واتس اپ پہ شیئر کر رہا ہے اسی بندے نے دیا ہے اپنا نیا انٹرویو کیوں یہ موڈی جی کو پسند کرتا ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں اور اس بندے کا ویڈیو میں نے تین مہنے پہلے بھی ڈالا تھا وہ بھی وائرل ہوا تھا قریب 15 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو بھی تھا تو بینہ دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا ریزن ہے پاکستان نہیں ہے آپ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا پرائم نیسٹ چاہیے یا اس سے ایسا چاہیے جی سر بڑا زبردست سوال کیا ہے پہلے تو سب سے پہلے میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے جو پہلے ویڈیو ہی تھی یا اس کا بڑا مزا ہے تھا لوگوں نے بڑا اپی شیڑ کیا اس کے میسیج میں نے جو پڑے ہیں لوگوں کے اس کا بھی بڑا مزا ہے لوگوں نے اپی شیڑ کیا میری باتوں کو اور اچھا مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی پولیسی آپ کو انڈیا کے پرائم نیسٹر کی بہتر لگی ہے یا ان کے گورنمیٹ کی بہتر لگی ہے جس کی وجہ سے آپ نے ڈائریکٹی بول دیا کہ بھائی ہمیں ویڈیو پرائم نیسٹر آپ نے پہلے یہ بتائیں آپ نے بولا ہے کہ نہیں جی سر بلکل بولا ہے میں نے کون سی پولیسی بہتر لگی ہے تصدیق میں اس کی کرتا ہوں ایک نرندن مودی صاحب آئی لاب یو اور ایک وہ طیب اردگان صاحب ان کو بھی آئی لاب یو یہ دو لوگ میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھیں کہ جو اپنے لوگوں کے لیے جیتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کی عوام ہیں ایسے ہی ہے اس کے لیے اب دیکھئے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قلت ہوئی پیٹرول مہنگا ہوا پھر پوری دنیا میں سستہ ہوا لیکن پاکستان میں مہنگا رہا انڈیا آپ کو پتہ ہے امریکہ کا ممبر ہے دوست ہے امریکہ کے ساتھ اس کی جو ہے نا پارڈنر شفت ہے اب اس نے یہ دیکھیں کہ نرندن مودی کیا بہدر آدمی ہوگا کہ اس نے امریکہ کو نہیں دیکھا سوپر پاور کو اس نے اپنے عام عوام کو جنتا کو دیکھا اس نے پیٹرول کے لیے ان سے ڈیل کی کہ جن کے ساتھ امریکہ خوش نہیں تھا لیکن اس نے کہا بھائی میں اپنے لوگوں کے لیے کروں گا میرے لوگوں کو فائدہ ملے ابھی آپ دیکھئے انڈیا میں پیٹرول کس طرح ہے پاکستان میں پیٹرول کس طرح ہے پاکستان میں دو سو ستر پہ سمتنگ اس طرح ہے انڈیا میں تقریباً ڈیڑھ سو روپے ہیں ڈیڑھ سو نہیں ہے پیٹرول ادھر تقریباً نوے سے ایک سو دس کے بیچ بھی جائے ادھر پیٹرول کی پرائز کام ہو گئی اب کیا سرپرائز دی دیا اب مجھے اور جنا دیا اپنے اندر سے تکلیف دے دیا اندر سے اب مودی صاحب ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اپنے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں چکن ڈیڑھ سو روپے کلو ہے آلو ٹماٹر پیاز تقریباً بیس روپے کلو پہ چل رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک عام ضرورت کی چیز ہے آٹا دال چینی جس سے ایک عام انسان یہ بیسیک ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جب دیکھیں میں نیٹ پہ سرچ کروں گا کہ انڈیا میں آلو کی کیا قیمت ہے اور پاکستان میں آلو کی کیا قیمت ہے دل دکھے گا کہ بھئی یہ ساتھ انڈیا ہے وہاں اور ہاں اگری کلچر کنٹری ہیں دل دکھے گا پھر ہمیں دیکھوں گا پٹرول وہاں کیسا ہے یہاں کیسا ہے پھر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار ان کی کرنسی بڑی ہے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پہ کرنسی بڑی ہے کرنسی انہوں نے محنت کی ہے تو یہ نا وہ دنیا کے پانچ پہ نمبر پہ ہیں وہ لوگ پہلے تو ایک جیسے تھے کٹھے زاد ہوئے ہیں بلکہ پاکستان بہتر تھا ان سے لیکن آستہ 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 چوڑ ڈرانکو لٹیرے جنہوں نے ہمارے ٹیکسز کھائے بڑے بڑے محل ملے لاکھوں روپے پینشن ملتی ہے پلاڈ ملتے ہیں جن لوگوں کو موجھے ہوئے ان کے بچے انگلیس سکولوں میں باہر پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے ٹاٹوں پہ پڑھ رہے ہیں یقین کرو بجلی نہیں آرہی پنکھیں نہیں چل رہے ہوتے ہمارے بچوں کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے پراؤڈ پاکستانی ہم ہیں پاکستانی لیکن یقین مانو اب دل پتا کیا کرتا کہ ہمیں انڈیا میں ہی پیدا ہونا چاہیے تھا کیوں ہمارے بچے تو سکون میں ہوتے ہم انڈیا میں پیدا ہوتے ہمارے بچے جو ادھر گاڑی خریدتے ہیں ہم لوگ تیس لاکھ روپے ادھر آج بھی بارہ لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو مطلب کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے اچھے سے اچھا سوچا اپنے لوگوں کو فائدہ دیا ابھی آپ دیکھئے ہمارا ملک سننے میں آرہا ہے بلیک لسٹ میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے وجہ ہم نے پیسے نہیں دیے ہم نے آپ کو ٹیکس نہیں دیے ہم نے آپ کے کوئی پیسہ مارا آپ نے ڈبل ڈبل ٹیکس ہم لوگوں سے جو آپ یہ بیزنس کر رہے ہیں اس کی آپ کرایا نہیں دیتے ٹیکس نہیں دیتے یہ جو ایک چیز لے کے آتا ہوں تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں اس چیز کے میں اور زیادہ ٹیکس دیتا ہوں لوگوں سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو گورنمنٹ ریٹن میں کیا دیتی ہے آپ یہ بتائیں نا یہ تو ایک پولیسی ہے یا رول ہے اگر گورنمنٹ کو بہتر لگا دس بجے مارکٹ بند کرنی اس کے اوپر زیادہ فری ڈیسائز نہیں کریں گے مجھے یہ بتائیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے پرائیمی سر بہتر ہیں وہاں پر رول اینڈ ریگولیشن ہے تو کچھ لوگ جو پاکستان سے سن رہے ہیں لیٹس پوز یہاں سے سن رہے ہیں وہ کہیں گے یہ انڈیا کی طریف کر رہا ہے آپ انڈیا کی طریف کیوں کرتے ہیں آج مجھے بتا دیں آج میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو آج سے چند سال پہلے میں انڈیا کو اچھا بولتا تھا دیکھیں جو اچھا کر رہا ہے ہمارا ہمسائے ہے ہم سب سے پہلے اسے اچھا کریں گے تو میرے دوست جو ہے نا میرے دوست وہ مجھے کہتے تھے تو پاکستانی ہوگے یہ کیا کر رہا ہے اور بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں آج وہ دوست میرے اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ انڈیا بیسٹ کیوں کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی تھی ہم لوگ پاکستانی موبے وطن ہو کے تو ٹھیک ہے موبے وطن ہیں پاکستان کے لئے ہماری جانے بھی حاضر ہیں لیکن انہیں شرم دلوانے کے لئے یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری کہ آپ بھی شرم کر لو یار اور بھائی مودی سے نفرت کرتے ہیں اسے سیکھو اس نے آٹھ سال اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اپنے لوگوں کے لئے جی رہا ہے وہ اپنے لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے مودی کا میں نے گھر دیکھا آپ یقین مانیں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو وہ ایک چھوٹی سی زندگی گزار رہا ہے اور ویسے وہ اتنے بڑے ملک کا پرائیم منسٹر ہے وہ اور کلاس ہے جس کا نام کلاس ہے تو مودی جی آئی لب یو ٹھیک ہے ایک کام آپ نے مودی جی کرنا ہے مسلمانوں پر تھوڑی سی نرمی کر لیں تو پور دنیا میں آپ جیسا پرائیم منسٹر نہیں ہے میں ساری باتوں سے سہمت ہوں میں آپ کی ہر چیز سہگری کرتا ہوں لیکن یہ کیا مسلمانوں پر تھوڑی سی نرمی کر لیں مسلمانوں پر پھول نرمی ہے یہاں پر چھٹے سانڈ کی طرح گھومتے ہیں بڑیاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مست رہتے ہیں اگر مسلمانوں پر یہاں پر نرمی نہیں رہتی تو آج یہ تیس سے پیتیس کروڑ تک کیسے پوستے ہیں کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جب ساچت دکھایا جاتا ہے تو تھوڑا کڑوا لگتا ہے تو وہ پھر لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ بیجیز کا دل اب لیٹس پوز یہ بھائی کھڑے ہیں یہ کہہ دیں یار یہ کیا ہے انڈیا 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 لگے ہیں اور بھائی انڈیا بھائی جان جو پڑا لکھا ہوگا نا وہ تو اس بات کو سمجھو جاہیل ہے جس کا برین واش ہوا ہوئے موبے وطن موبے وطن وطن بھی تو کچھ دے نا وطن کو بھی تو ہم سب کچھ دے جا رہے ہیں آپ کی ویڈیو ادھر وائرل ہے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی ویڈیو ادھر ٹرینڈنگ میں ہے انڈیا میں ٹھیک ہو گیا لیکن یہی جب یہ بھائی دیکھیں گے وہ بھائی دیکھیں گے جو بھی ادھر کھڑے ہیں وہ دیکھیں گے وہ کہیں گے عبید بھائی عبید بھائی وہ کہیں گے عبید کی ویڈیو انڈیا کی چینلوں پہ کیوں چلتی ہے وہ اس کا ملب انڈیا کو فیو تریف کرتا ہے اس لیے چلتی ہے مظلہ وہ یہ ایک لوجک لے ہیں یعنی کہ سوہیب چودری کی ویڈیو انڈیا کے چینل پہ کیوں چلتی ہے انڈیا کی تریف اس لیے کی جاتی کہ وہ تریف کے لائک ہے جب آپ تریف کے لائک تھے تو ہم ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی جن ہمارا پاکستان اور ابھی بھی پاکستان ہمارا ہے یار اسے صحیح کرنے کے لئے تڑپ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ اس ملک کو ہم صحیح کرے ہیں یہ ملک ہمارا دنیا میں پھر نام بنائے کیونکہ یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں نا تو اس کے بدلے ہمارے ملک کو ہمیں کچھ نہ دو یار ہمارے ملک کو ترقی دے دو یار اس ملک کو اوپر لے جو تھوڑا سا جس کے لئے ہم ٹیکسز دے رہے ہیں جس کے لئے ہم پے کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے اور آپ لوگ خاپ ہی کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پبلک ہے اس میں تھوڑی بہت سوچ بدلے گی آنے والے کچھ ٹائم میں مطلب جو ابھی کچھ لوگوں کو لگ رہے ہیں یہ تو مجھے گرنٹی سے پتہ ہے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند ہی مہینوں میں کچھ سالوں میں پاکستان کا جو بھی پرائم نیسر ہوگا وہ مجبوراً یہ بات کرے گا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رلیشن بہتر کرنے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا اور آپ کا چیلنج بڑا کامیاب ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیوں انڈیا سے دوستی کرنے میں اس ٹائم آپ کا فائدہ ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے دوستی کرنے کے آپ تو بھوکے ننگے ہو یار آپ سے کیا دوستی کرنے ہی انہیں کیا فائدہ ہے آپ دوستی کروگے آپ کو کیا فائدہ ملے گا آپ کے کھانے پینے کی چیزیں سستی ملنے لگ جائیں گی ایسے ہی ہے آپ کی ہر چیز میں کم ہی آئے گیا گھی کا پیکٹ دیکھ لو یار آم گھی کا پیکٹ وہ وہاں پہ کیا ریٹ ہے یہاں پہ کیا ریٹ ہے یہاں پہ تقریباً چھ سو رپے کا ایک پیکٹ ہے کلو والا اور انڈیا میں میرے خیال سے تین ساڑھے تین سو رپے کا ہوگا تو جب آپ ان سے دوستی بناو گے نا آپ کے آلو ٹما ٹماٹر پیاز چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہے نا ہوا تھا ایک دور میں ہم نے دیکھا تھا انڈیا سے چیزیں آنے لگ گئی ہوئی تھی دوستی اچھی تھی اور وہ واج پائی صاحب کا دور تھا اچھا ابھی جو انڈیا کے فارم نیسر ہے نا ان سے ایک دو دن پہلے کسی نے question کی ہے کہ جیسے سری لنکا کی آپ نے help کی ہے مشکل وقت میں ایسے ہی پاکستان بھی ابھی مشکل وقت میں ہے default کچھ کہہ رہے ہیں ہو چکے کچھ کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے کیا آپ پاکستان کی help کریں گے تو اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں بھئی وہ تو ہمارے خلاف نفرت رکھتا ہے یا ہم اس کے خلاف نفرت رکھتے ہیں ہم نہیں help کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ depend کرتا پاکستان پہ کہ اس نے آ کے کس طریقے سے چلنا ہے یعنی کہ option دیکھیں میں آپ کو بتاتا تو اس نے یہ کیوں بات کی آپ کے ساتھ جب آپ نے اپنے چینلز پہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی ہوئے کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا سے جنگ کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی دماغ ہی نہیں یوز کیا اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا نا انڈیا آپ کا دوست ہے دیکھئے آج آپ انڈیا سے اپنا ہاتھ پڑھائیں تو صحیح دوستی کا آپ کو گلے سے لگائیں گے وہ لوگ اور انڈیا ٹیکنالوجی میں پڑھائی میں بہت آگے جا چکا ہوا ہے ہم لوگ ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے ہیں پڑھائی میں جو حق ہے بتانا چاہیے اب انڈیا کا ایک چھوٹا سا بچہ پکڑ لیں اس کی ٹاکنگ آپ آپ سے کروا لیں حالانکہ آپ پڑھے لکھے انسان ہو میں آپ کے لیول کا پڑھا لکھا نہیں لیکن انگلیش میں آپ اس سے نہیں جی سکو بھی میں سی بات کر رہا ہوں بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے اپنے سرکاری سکولوں میں بھی ایسی ایجوکیشن دی ہے کہ جو بچے ان کے ٹیلنٹڈ ابھی آپ دیکھیں گوگل کا سی او کون ہے انڈین کسی بھی بڑی پوسٹ پہ دیکھ لیجیے یوٹیوب کا بھی ریسنٹی بن گیا جو ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا سی او بھی انڈین تو کہیں بھی اب وہ اس کا برطانیہ کا وزیراعظم انڈین آئر لینڈ کا پرائم نیسر انڈین اوریجن جی اب بات یہ ساری کرنے کی دیکھئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو انڈیا سے دشمنی ختم کریں انڈیا سے دوستی بناو ابھی ابھی یقین مانو انڈیا کا شکر مناو آپ مائن نہ کیجئے گا پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں جس حالات میں آپ ہو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے اور انڈیا کا شکریہ دا کرو کہ وہ آپ کو جنگ نہیں کر رہا آپ پہ ٹیک نہیں کر رہا کیونکہ تو آپ تو بھوکے ہوئے ہوئے اس ٹائم آپ کے بعد نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ ڈالر ہے نہ کچھ ہے کیسے جنگ لڑو گے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہم کو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے کیا پاکستان پہ ہم کو دیا کرنی چاہیے کیا آپ مجھے بتاؤ گے لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ابھی بھوکے ہیں تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور جس دن ان کا پیڑ بھر گیا نا اسی دن یہ گھر رہیں گے کھانے کو دھوڑیں گے آپ کو اور اتیاس اس چیز سے بھرا ہوا ہے باقی ہمارے دیش میں ابھی وقتی کی آجادی ہے تو آپ اپنی آجادی کا کمنٹ شیکشن میں مجھائرہ کیجئے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا کہہ لگے آپ کے لئے پاکستان سے رسولیٹر ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندہ مادرم جائے شرام جائے شرام جائے شرام